کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے سو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتی ہیں کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو اور ان کے خرچ کی ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و قاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے پس تم ان کے مال اور اولاد سے تاجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں اللہ چاہتا ہے میخوشی سے نکلے من قتلے موسیقی